ہلو دوستو نمسکار کیسے ہو اسن بلاغ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ہاتھی سے جڑی روچک پاتیں بتانے چاہ رہے ہیں تو دیکھئے دوستو آج بات کرتے ہیں ہاتھی کے بارے ہاتھی وصال کا جیو ہے بھائی جس کا وجن لگوہ پانچ ہزار سے آٹھ ہزار دس ہزار کیجی ہوتا ہے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں ہاتھی اپنی سون میں پانچ نٹھ پانی رکھ سکتا ہے پانچ 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 پ ہر چار سال میں بچے کا جنم دیتی ہے دوستو ہاتھی اپنی سوڑ میں ایک فرس میں گرہ سکھا بھی اٹھا سکتا ہے دوستو یہ بات پکی ہے ہاتھی کی عمر لگ بگ ستر سال سے لگ بگ سو عرص کی بیچ ہوتی ہے اور ہاتھیوں میں ہاتھنیاں جو ہوتی ہیں دیکھئے ہیں جو آپ نل میں پانی پی رہی ہے ہاتھی نہیں ہے ہاتھنیاں ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو دوستو ہاتھنیاں کو بتا دیں گی آپ کو اس میں گربہ وستہ 18 سے 22 مہینے تک ہوتی ہے اور ہاتھی پرتیک ایک منٹ میں لگ بگ دو سے تین بار سانس لیتا ہے اور چھوڑتا ہے اور ہاتھی لمبے سمائے تک پانی تیرنے کی چھمتا بھی رکھتا ہے وہ ایسے اپنی سو میں چار سے پانچ لٹر چھے لٹر پانی رکھ سکتا ہے اور دوستو بتا دیں ہاتھی آم تاور پر پانچ سے چھے کلومیٹر کی گھنٹہ چلتے چھے کلومیٹر گھنٹہ سے چلتے ہیں اور دن بھر میں 10-20 کلومیٹری چلپ آتے ہیں ہاتھی ہاتھی 16 گھنٹے کھانے میں ہی بتا دیتا ہے اور ایک دن میں لگ بھاک ایک کنٹل 20 کلو تو بھوچن دن کھائی جاتا ہے نر ہاتھی جو نر ہاتھی ہوتے ہیں بارہ سے 15 سال کی آئیو میں اپنا یہ چھوڑ دیتے ہیں جو جنگلی ہاتھی ہوتے ہیں اور ہاتھی کی دانت جو ہوتے ہیں دیکھیں اس کی دانت ہے نہیں ہے کڑ دی گئے ہیں جو ہاتھی کی جو دانت ہوتے ہیں دکھانے والے اوبار تو جو جیون کال تک بڑھتے رہتے ہیں اور بتا دیں ہاتھی کی عمر ستر سے سو ورس ہوتی ہے اور یہ پانی میں لمبے سمجھ تک تیرنے کی چھمتہ بھی رکھتا ہے ہاں دوستو اور آپ کو یہ بات بتانے والے چیٹی ہاتھی کی سون میں اگر گھوچ جائے تو وہ مرنے کی کگار میں پہنچ جاتا ہے اس لیے ہاتھی ہمیشہ پھوک پھوک کر قدم رکھتا ہے جو چب چلتا ہے نا تے پھوک پھوک کر پیر رکھتا ہے ہاتھی میں بھئی سونگنے کی شمتہ ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت تیج ہوتی ہے سونگنے چمتہ کہتے ہیں کہ ہاتھی ایک ایک جو ہاتھی ہوتا ہے پانی کی گند کو لگ بھک چار سے پانچ کلیومیٹر ہی دور سے ہی سونگ لیتا ہے اور اور بتا دیں دوستو اس کی جو کالی کالی چمڑی دیکھ رہے ہیں کالی کالی تو وہ ایک انچ موٹی ہوتی ہے اور ہاتھی کا یہ سونگ دیکھ رہا ہے نا یہ اپنی سونگ سے لگ بھگ ساڑھے تین سو یعنی تین سو پچاس کلو بجن اٹھا سکتا ہے یہ بھی بتا دیں تو دیکھیں دوستو ہاتھی دیکھیں کتنی دیر سے پانی پی رہا ہے تب یہ پانچ سے چھے لیٹری اپنی سو میں پانی رکھ سکتا ہے بڑے آرام سے دیکھیں بھئی یہ بچہ چلاتے چلاتے تھک گیا ہے اور یہ کیمرے کے طرف دیکھ رہا ہے اب یہ بھی پریسان ہوگا ہے کتنا پانی پیے گا اس نے لگ بک کافی پانی بھی اس کو پلا دیا اب دیکھیں بھائی ہاتھی یہ پانی پی چکا ہے ہاتھی یہ پانی پی چکا ہے اب یہ چل رہا ہے دیرے دیرے اپنے راستے پر دیکھیں ویسے تو اس کے کان جو ملائم ہوتے ہیں بہت کان دیکھ رہے ہیں اس کے بہت ملائم ہوتے ہیں اسی لیے اس کو کان کی ساری سی موڑا جاتا ہے یا اس کو چلایا جاتا ہے ٹرائب کیا جاتا ہے مطلب جو ماہود بیٹے ہیں کام سے اس کو سارا کرتے ہیں اور دوستو بتا دیں کہ یہ جسے دوسرے ہاتھی کو پچھانتے ہیں جبکہ یہ ہاتھی بغل میں آ رہا ہے دوسرا تو ان کی جو کمپن ہوتی ہے چلتے ہیں کمپن ہونے لگتا ہے دھرتی میں تو کمپن سی پچھان جاتے ہیں کہ دوسرا ہاتھی آ رہا ہے تو دیکھئے یہ لوگ جو سادو سنت ہوتے ہیں تو یہ گاؤں میں سے لے کر آئے ہیں بچوں نے بھیڑ لگی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے ایسے گاؤں میں جو ہاتھی باتی دیکھیں نہیں ہوتے ہیں بچے تو بہت ساری بھیڑ